حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا اور آقا کریم نے فرمایا باز قاتل سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی ترو تازگی ختم نہیں کر سکتی